ندیم افضل چند صاحب شیخ رشید صاحب کو یہاں سے ٹریول کر کے وہاں جانا پڑا ہے یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کیا وجہ ہے کہ جو سبائی حکومت ہے اس کے ساتھ یہ متاثرین مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور شیخ صاحب کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے یہ پوری جو آپ کی حکومت ہے اس کی ناکامی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آمن بیر بھائی یہ پیول پارٹی کے دور میں بھی جب ایسا واقعہ ہوا تھا میں خود ایک کمیٹی میں گیا تھا ہزارہ کمیٹی کے درنے میں بھی ہم گئے پھر دوسری دفعہ وہاں پھر راجہ پرویشہ صاحب پرائم نیسٹر تھے وہ گئے تھے وہاں کے لوگ سبائی حکومت سے مذاکرات کرتے ہی نہیں کیونکہ ان کا ہمیشہ اب مطالبہ رہا ہے کہ وہاں جو لوگ جیسے سیکٹیرین وایلنس کو جو پروان چڑھاتے ہیں جو ہوا دیتے ہیں ان کو سبائی حکومت پوچھتی نہیں ہے یہ ان کا پرانا میرے کئی لوگوں سے میں ذاتی طور پر ملا ہوں جو ہزارہ کمیٹی سے ہیں یا اور تو یہ ہزارہ بچارے جتنی بھی مضمت کی جائے جتنا افسوس کیا جائے لیکن اب بات تو مضمت سے آگیا ہے کتنے سالوں سے یہ لوگ مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور سیکٹیرین بیس پہ کوشش کی جاتی ہے اس ملک کو ہوا دینے کی اور وہاں پہلے بھی کوئی ایک وہ منگل ہوتا تھا پتہ نہیں کیا نام تھا وہ سریعام پھر رہا ہوتا تھا اس کے اوپر وہ بزاہ شفیق منگل شفیق تھا یا نصیر تھا جو بھی تھا مجھے نام نہیں اس کا سیعاد اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں پکڑتا تھا جن کے اوپر وہ الزامان لگاتے تھے تو میرے خیال میں اس وقت اس ملک کو نیشنل ایکشن پلان پہ واپس اس سٹرنڈ کے ساتھ کام کننگ ضرورت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ٹھیک کیا ہے ان کے مطالبات ماننے چاہیے شیخ صاحب گئے ہیں تو اچھی بات ہے جلدی ذرا چلے جانے چاہیے تھا اور ان کے مذاکر ان کے مطالبات ماننے چاہیے جو بھی ان کے مطالبات ہیں جایز مطالبات ہیں مظلوموں کے کیا مطالبات ہوتا ہے ان کے مطالبات یہی ہوں گے کہ جو لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں بس قاتلوں کو پکڑے یہ قانون کا بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے آئین کا بھی یہی مطالبہ ہے ماضی میں ایسے واقعات ہوئے نا تو ملکہ گرفتار ہوئے لیکن بھاگ گئے لیکن ہم نے تو اس وقت مجھے یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ وہاں کی ریسانی صاحب کی گورنمنٹ تھی زرداری صاحب سے ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈمی گورنمنٹ فارق کی جائے اور گورنر رائے لگ گیا تھا انہی ہزارہ کمیونٹی کے قتل کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں جتنی بھی مضمت کی جائے اور میڈیا کا بھی حق ہے کہ اس ایشو پہ ایسے طریقے سے ڈسکیشن کی جائے کہ کم سیکٹیرین جنگ سے بات جائے اس ملک کا یہ بنیادی چیزیں یہ ایسی انگاری ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے جو لطین صاحب کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ جو دائش ہے اس نے ان کو کیوں ٹارگٹ کیا ہے اگر انہوں نہیں کیا ہے کیونکہ دائش نے یہی کچھ جو ہے وہ عراق میں کیا انہوں نے وہاں پر بھی فرقہ ورانہ لڑائی کی کوشش کی اسی کی اسی طرح کی کوشش وہ افوانستان میں کر رہے ہیں اسی طرح کی کوشش انہوں نے شام میں کی ہے اب وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں حامد میر صاحب اس سے پہلے بھی پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے دہشتگردی ہوتی رہی ہے اور اس وقت کونسی ایجنسیاں قبول کرتی تھی کونسی دہشتگرد تنظیمیں ان واقعات کو قبول کرتی تھی یہ بھی آپ کے علم میں ہے بعض قاتل ایسا ہوتا ہے کہ ڈریکشن چینج کرنے کے لیے سمت چینج کرنے کے لیے یہ ایسے بیانات مختلف ایجنسیاں یا ملک دشمن قوتیں دلوا دیتی ہیں تاکہ آپ اصل جو ملزم ہے وہاں تک نہ پہنچ سکیں مگر یہ جو واقعہ ہے حامد میر صاحب یہ پاکستان میں بڑی اچھی بات کی مجھے اچھا لگا ندیم افضل چند صاحب کا یہ اطراف کرتے ہوئے کہ وہاں وزیر داخلہ کو پہلے جانا چاہیے تھا جہاں انہوں نے یہ اطراف کیا کہ سبائی حکومت سے وہ متاثرین مذاکرات پہلے بھی نہیں کرتے جب ایجنسیوں کو پتا ہے حکومت وقت کو پتا ہے تو کیوں دیر کی گی تین چار دن لیٹ کیا گیا ان کو پہلے جانا چاہیے تھا یہاں تو پریس کانفرنس کر لیتے ہیں وہاں جا کے کرنی چاہیے تھی مگر اب میں یہی کہوں گا کہ وہ پاکستانی ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی سے تلق رکھتے ہو یا کسی اور کمیونٹی سے تلق رکھتے ہو جو پاکستانی ہے اس کا تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے بھلے وہ پیپس پارٹی کے دور میں کوئی واقعہ ہو مسلم ریک کے دور میں کوئی واقعہ ہو یا آج کے دور میں کوئی واقعہ کیوں نہ ہو اچھا اب ایک سوال ہے بڑا ہے میں یہ اس وقت پاکستانی قوم کو ان دہشت گردوں اور قاتلوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے یا حکومت اور آپوزیشن کو ایک دوسرے کے خلاف جہاد کرنا چاہیے بڑی اچھی بات کی ہے حامد میر صاحب آپ یہ دیکھیں دو دھائی سالوں میں کیا پاکستان میں آئین قانون نام کی کوئی چیز ہے آئین قانون کی کوئی عمل داری ابھی بھی ہم جو بلوچستان کے یا جو واقعہ ہوئے اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی کو دیوار میں چن دیں گے اور اس کے بعد بھی اس سے یہ توقع رکھیں گے وہ آئین آئین کہتا رہے اور اس کے سامنے آئین کا کھلوارڈ ہوتا رہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کسی شخص کا مطلب اس کو سزا دینا اس کو عذیت دینا تو دور کی بات آپ آئے دن روز اس کی کردار کشی کرتے رہیں اسے کیا آپ سنیں گے اور